اس لیے آقا جی کو تو موت ہے ہی نہیں کیوں اللہ کے نور سے بنے نا اللہ کے نور سے اس نور سے بنے جو اللہ کی ذات کا نور ہے اللہ کو موت ہے تو نبی کا موت کہاں سے ہے کیا شان ہے حضرت محمد امتیاز شان ہے لیکن بشر کی صورت میں آئے اس لیے بشری حالات کو بھی ساتھ رکھا گیا اس لیے کسی محبت والے نے کہا نور حق جل و نماتا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسانی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا اس کی سب سے بڑی پخصا دلیل اور پخصا بات جو انسان کو حیران کرے کہا کنتو نبی ان آدم بین الماء والطین بشریت آدم سے شروع ہوئی ابتداء وہاں سے شروع ہوئی کہ ہماری ابتداء انتہا کوئی نہیں جانتا ہے خدا کی ابتداء انتہا کوئی جانتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے نور سے بنے ان کی ابتداء انتہا کوئی نہیں جانتا ہے کہ کنتو نبی ان آدم بین الماء والطین میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا آدم ابھی بنے بھی نہیں تھے جان بھی نہیں تھی گارہ اور مٹی پڑا تھا ہم تھے سب سے پہلے سید نے عظیم راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد نہیں کہنا ہے زندہ باد تو پہلے ہی سے ہیں اللہ تعالیٰ سے زندہ باد ہے ان کو تمہیں زندہ باد کہنا ہے وہ تو زندہ باد ہم کو آپ کو کراتے ہیں زندہ کرتے ہیں ہم مرتے ہیں وہ تو حقیقتا زندہ باد حقیقتا زندہ باد ہے کہ خدا تعالیٰ کے نور سے بنے ہوں خدا نہیں مرتا ان کو بھی موت نہیں ہے وہ بشری صورت میں آئے تو یہ حالات ساتھ چلے ہیں کہ وہ قبر ہے ادھر یہ ہے ادھر قبر نہیں ہے ادھر کائنات کا سارا نظام خدا کا چلتا ہے ادھر قبر نہیں ہے دکھنے میں قبر ہے کہ بشری صورت میں آئے تھے نور حق جلوہ نماتا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا اس لیے جب وہ صحابہ کے دریمان ہوتے تھے ان کی اور نبی صلی اللہ کے حالات میں فرق نظر آتا تھا کیسے کہ اگر کوئی سوتا تھا تو اٹھت کے وضو کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوتے تھے بشریت حالت سے ان کے ساتھ کہ بھئی میں بھی سوتا ہوں آپ کو نیند کہاں تھی اللہ سوتا ہے وہ سوئیں جب اٹھتے تھے صحابہ وضو کرتے تھے وضو کراتے تھے طریقے بتاتے تھے خود وضو نہیں کرتے تھے جب سوتے نہیں تھے وضو کیوں کرتے تھے تو اسی ہم کو سکھانے کے لیے بشر کی صورت میں ہے کہ ہم کو سکھانا تھا نورِ حق جل و نمہ تھا مجھے معلوم نہ تھا شکلِ انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا